اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور ایکسلوزیو اور میں ہوں سید آریز اقبال کامیاب لوگ دوسروں سے مختلف نہیں ہوتے مگر ان کے سوچنے کا انداز تھوڑا مختلف ہوتا ہے یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں آج جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں ہم ان کی زبانی جاننے والے ہیں سو وقت ضائع نہیں کریں گے ہم ان کے پاس چلیں گے میں ان کا تعریف کرواؤں گا ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں انہیں پاکستان نیوی میں اٹھائیس سال کا عرصہ سرف کیا ہے اور اٹھائیس سال میں انہوں نے کیا 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 پایا یہ ہم سے جاننے والے ہیں اور ابھی وہ لاسٹ یئر ہی ایز ار کمانڈر ریٹائر ہوئے ہیں ہم بات کر رہے ہیں امراندہ شیخ کے حوالے سے سر بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا سب سے بہلے ہم بات کریں گے آپ نے اٹھائیس سال کا اکرسہ سرف کیا ہے زندگی کا آپ نے کس رانگ پر تھے میں نے آلموست ٹوینٹی ایٹھ ایرز سرف کیا پاکستان نیوی میں اور میں از کمانڈر ریٹائر ہوا الحمدلللہ اس اٹھائیس سال کی جرنی بہت لمبی ہے جس میں کچھ انیشل ٹریننگ کا فیز ہے پس کمانڈرین کسی ختم ہوئے جس میں کچھ انگیوں کا فیز ہے جو کسی عمران اوپریشنل نیچر کی بھی ہیں علم دلللہ می نے کافی نیشان کچھ جہازوں پر قسم پر صدر اوپریشنل اسائننگ کے لئے از انسٹرکٹر کچھ جگہوں پر پوستیت رہا جاہا میری عمران ریٹائی ریٹنگ کا خود کچھ ستا ہو جو کچھ ستاہم دیوٹی سکتا آرماری ہماری اگ کچھ عمران کا فیزر راحت راحت جنی سبتے ہیں تو میں اس پرانے کیا یہ اپنے کامیتا ہے بہتا ہے جی لیے اپنے کی ویڈنگی اللہ تعالی نے کہا کہ میں اس کریور پر کچھ ملک کی کچھ خطورت جو میں پچھتا ہوں میں جانتے ہیں ہمیم نے رہا من نے 18 سال سے زیادہ مطلب زیمہ داری جنز سے بیست کیونک مطلب جزیز کریں ایسی سمسان سے ملک ہے ملک کی شک ویڈنگی اس کے ساتھ کچھ چیزیں ہیں جو کہ شب کے ساتھ اسیسیتی ہیں بسیقی وہ ہے ٹرائولینگ تو الحمدللہ مجھے مواقع ملے دنیا کے مختلف ممالک دیکھنے کا تو جو اگر ایک مموریبل ٹائم اگر آپ مجھے کہیں اگر آپ مجھے کہیں فرم نیویل اسپیکت تو ہمارا ایک فاریست کا کروس تھا دیکھو اس پر ایسٹ کے لیے مانچ پلس جو کہ ہم نے گزارا بہت ہی ایوینت فول تھا بہت ہی ایکٹف تھا اسے میں ہم نے چھ پورٹ کا وزیٹ کیا اور ہم نے گزارا بہت ہی ٹوکیو جیپان جو کہ پاکستان کا جہاز پاکستان کا جہاز ٹوکیو گیا تھا تو جو ایک بہت بڑا جس کا ڈیپلومیٹک ایمپیکٹ ہوتا ہے تو میں اگر اپنے ٹوینٹی ایٹی ایس کی جگنی کو دیکھتا ہوں تو یہ جو فاریست کا کروس تھا تو دیکھو ایک مموریبل ٹائم آؤٹسائید پاکستان تو وہ اس کی بڑی عادے ہیں ہم کبھی پرانے لوگ ملتے ہیں کبھی تسویری شیئر کرتے ہیں تو اس کروس کا ذکر ضرور رہا ہے بہت ہی آپ کی ایڈوینٹریس سٹوری ہے اور بہت ہی ایڈوینٹریس ایڈوینٹری 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 ریسنڈی آپ نے ہمارے ساتھ ایک پرگرم بھی کیا ایڈوینٹری تو وہ کسی ایڈوینٹری رہا کیونکہ آپ کا تو تعلقی اسی فیڈ سے تا تو آماد میر کے ساتھ آپ کا کیسا ٹائم گوزرہ اور کیا آپ نے مکتبہ دیوینٹری کیا اگر پاکستان میں آج کچھ ڈیفرینٹ کام ہو رہا ہے کرییٹیف کام ہو رہا ہے اور اس کالیٹی کا کام ہو رہا ہے کہ آپ اس کو انٹرنیشنل لیول سے کمپیر کر کے پچھ کر سکے تو وہ آپ لوگوں کا چینل ڈسکوور پاکستان کے کام کر رہا ہے اور خاص طور پر میں آپ کو آپ نے دائیوینگ کا حوالا دیا تو میں آپ کو ایک بات کا تذکرہ کرتا چل پاکستان نیوی میں رہنے کے بعد یا اس کے دوران مجھے اللہ تعالی نے ایک موقع دیا کہ میں نے ایک سپیشلائزیشن ایک وائر کی جو کہ انڈر ووٹر ڈائیوینگ کیا اور میں یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان اندر صرف ایک فارمل ڈائیوینگ سکول ہے جو کہ پاکستان نیوی ہی انڈر کمانڈ ہے جو کہ کراچی میں ہے اور مجھے یہ آنر رہا کہ ٹریننگ کے بعد میں ساڑھے چار سال ٹریننگ آفیسر رہا تو میں نے کئی پاکستانی اور فارنڈر سٹوڈنس کو ٹرین کیا ہے مختلف کورس کے اندر اور آپ اسے بھی پائنیرز میں سے تے الحمدلللہ وہاں پہ ہماری ایک نئے ٹیپ آف ڈائیوینگ کی سپیشلائزیشن تھی اس کے نئے نئے بیجز سے تھا اچھا سکو با ڈائیوینگ کی میں نے بات کی مزید امپیکٹ پڑے اور اس کو ہم مزید بڑھا سکیں پاکستان کی ہر کنٹری کی ایک سائکی اور ایک انکلیمیشن ہوتی ہے پاکستانی انہیرنٹلی ان کی وارٹر ایفینیٹی بہت کم ہے اس کے ریزنز کیا ہیں اس کے ریزنز سب سے بڑی بات یہ ہے لوگوں کو اویرنس نہیں ہے نمبر ٹو لوگوں کے پاس وہ فیسیلیٹیز نہیں ہیں اور اس کی جو نیشنل لیول کے اوپر اور پروپاگیشن نہیں ہے اب آپ نے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ کو وہ پروگرام بھی اچھا لگا آپ نے انجوئی بھی کیا اس میں تھوڑا سا ایک بات انڈیسٹین کرنے والی بات ہے کہ جب ہم ٹوریزم کی بات کرتے ہیں پاکستان میں تو آپ ایک پاکستانی سے بات کریں اس کو پہاڑ کا خیال آتا ہے فارم ہوس کا خیال آتا ہے باغوں کا خیال آتا ہے اور پانی کا خیال نہیں آتا الحمدللہ پاکستان کی آل موسٹ کلومیٹرز کی کوسٹ لائن اور یہ ایس سے ویسٹ بہت ڈائیورس ہے پھر اس کے پاس اللہ تعالی نے آپ کو پانی کا دیفرنٹ فرنٹس دی ہیں راکی باطنس بھی بھی ہیں آپ کو مڈی بھی دی ہیں پیچھے پہاڑ بھی بھی ہیں تو آپ لوگ کر رہے ہیں آپ کے چینل کی توصف سے کتنے لوگوں نے دیکھا ان کو یہ اویرنس ہوئی کہ واٹر بارن ایکٹیوٹی بھی کوئی چیز ہے کوئی انٹرسٹ ہے تو میں پاکستان میں بہت اچھا فیوٹر دیکھتا ہوں جب آپ پاکستان لائف کو دیکھتے ہیں تو کیا فیل ہوتا ہے کیا آپ پاکستان لائف کو دیکھتے ہیں جب آپ دیکھتے ہیں ایک طرف آپ زمینی خوبصورتی دیکھتے ہیں جب آپ پانی میں جاتے ہیں میں کاش آپ کو اسپلین کر سکتا کچھ فیلنگز کچھ احساس ایسے ہوتے ہیں جو آپ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے this is one of them پانی کے نیچے کی دنیا اللہ تعالی نے بالکل مختلف اور بے انتہا حسین رکھی ہے اللہ کی پوری کائنات حسین ہے لیکن جو پانی کے نیچے کا حسن ہے جو ڈائیورسٹی ہے جو کلرز ہیں وہ میں نے اپنی زندگی میں اور کہیں نہیں دیکھی میں اللہ تعالی کا بڑا شکر گزار ہوں بہت احسان مندوں کہ اللہ تعالی نے مجھے محقہ دیا ہے کہ میں نے 14,000 فیٹ سے آسمان سے بھی جمپ لگا ہے وہاں سے سکای ڈائیونگ بھی کی ہے اور پانی کی نیچے بھی دائیو کی ہے جو اللہ تعالی نے میں یہ سمجھتا ہوں دنیا میں بہت چند خوشنصیب لوگوں کو یہ موقع ملتا ہے تو جو پانی کی دنیا ہے اس کی سب سے بڑی خوبصورتی کی ہے جو آپ نیچے جاتے ہیں تو آپ نے زمین سے کٹ آف جاتے ہیں وہاں کی جو خاموشی ہے وہاں کی جو سرینیتی ہے وہاں کا جو کمفرٹ ہے کامنس ہے اور بہت زیادہ رنگین مختلف رنگوں کی فش کورلز انڈر وارٹر اللہ تعالی کی مخلوق وہ آپ کو ایک کہیں اور ہی لے جاتی ہے اور مجھے تو بہت دفعہ یہ لگتا ہے کہ وہ شایر اپنی طرف پل کر رہی ہوتی آپ کو تو میں نے اپنی زندگی کا جو ایک ٹیسٹ کیا ہے دنیا سے کٹ آف ہو کے خاموشی اور وہ جو فلوٹنگ فیلنگ ہوتی ہے ایک اور زندگی کو قریب سے دیکھنے کی اگر کسی کو زندگی کو قریب سے دیکھنا ہے اللہ کی قدرت کو انجوئے کرنا ہے سو اب ہم چلتے ہیں دوسری دنیا کے جانب جس سفر کا آپ نے آغاز کیا ہے وہ ہے پروڈکشن ہاؤس جس کو آپ رن بھی کر رہے ہیں آن بھی کر رہے ہیں سو اگر آپ پاک نیوی کی بات کرتے ہیں وہ ایک بلکل الگ فیلد ہے جس میں آپ نے 18 سال کا عصصہ سرف کیا اس کے بعد آپ آئے پروڈکشن سائٹ پہ سو اس کے پیچے کیا میند ستا تھا میرے جو استاد ہیں جو کہ ان نے ایک نیٹ ورک کیا جس کا آپ نے شہر نام سنو عرمان عرحیم نیٹ ورک تو میں تو Alhamdulillah پاکسان نیوی میں سرف کر رہا تھا میری فیملی کا تعلق بھی گورنمنٹ کے کچے داروں سے تھا کنی نورمل پاکستانی ہم پاکستانی سارے پیٹریوٹک ہیں میں کیونکہ پاکستان نیوی سے تعلق تھا تھوڑا زیادہ اس کے اوپر ایکٹیف تھا اس اس پیکٹ پر لیکن جو ایک بات ہماری نظروں سے اوجل ہو جاتی وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم پیٹریوٹک تو ہیں لیکن ہم ڈیلیوری کھر ہیں یعنی پاکستان کے بارے اچھا بول رہے ہیں پاکستان کی تاریف کر رہے ہیں یا پاکستان کے لئے کچھ ڈیلیوریبلز بھی ہیں تو میرے استاد نے اپنی زندگی میں یہ کر کے دکھایا کہ انہوں نے یہ بتایا کہ جو پاکستان کا قیام ہے وہ اسلام کے نام کے اوپر ہوا اور پاکستانیوں کی جو ایکچول منزل ہے وہ اسلام کی امپلیمنٹیشن ہے اپنی زندگیوں میں اور سوسائیٹی میں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو انہوں نے کنورج کیا اسلام اور پاکستان کو اگر آپ میرا کچھ بہت کام دیکھیں گے جو کہ ار رحمان اگرین میکورد سے بھی تو اس میں یہ ہے کہ ہم نے چودہ اگست کے لئے پلیس چوٹم پنایی بس کی ملیدار سلامی بھی جی اللہ تعالی کی تعلق mooi اور سماری بنوچ نبی شکرکوط اس سے بھی دیا کہ آپ کو مللتنا بھی کنٹنٹ ڈیلیور کرنے کی کوشش کیا ہے اس سیسائیٹی میں تاکہ لوگ موٹیویڈ بھی ہوں اور کچھ لوگوں کی نظروں میں اگر کچھ اچھی چیز اوجل رہی ہو تو وہ ان کے سامنے آجا تو what my basic aim of this production is کہ میں کوئی ایسا کام پریزنٹ کروں ایسا کام لوگوں تک پہنچا ہوں جہاں اسلام اور پاکستان دونوں کے دونوں بہترین طریقے سے پریزنٹ ہو رہے ہیں یہ تو ساری ہم نے بات کی اور اور ماشاءاللہ سے بہت سارا کام آپ کرتے ہیں اب کچھ ہم ہوگیز کی طرف آتے ہیں ہوگیز میں کیا آپ کرتے ہیں کون سپورٹس کرتے ہیں اس کے علاوہ کیا ٹائم پیریڈ آپ کا ہوتا ہے فیملی کے لئے کیا ٹائم نکالتے ہیں میں سپورٹس میں کافی ایکٹیوڈی انبولڈ ہوں میں گولف ایکٹیوڈی کھیلتا ہوں اور ہارڈبال کرکٹ کھیلتا ہوں اللہم دلاللہ اور اچھے جو پاکستان کے پلیئرز اپنے وقت کے ہیں قائل کرکٹ کھلے اور اس کے لئے جو ذ die کی طرح کھلٹس کرکٹ embarrassing کہ جتنا ٹائم فوکس کر کے قرآن کی تعلیم میں حاصل کر سکو تو وہ میرا ایک بہت ایک آلموست ڈیلی کا روٹین ہے اور این اوور ٹو دیکیڈز کہ اللہ نے مجھے موقع بھی آیا ہے کہ ہزانا میں میری پوری فیملی ہم قرآن کے لیے ایک پرٹیکلر ٹائم نکالتے ہیں جو کہ ہمارا مین ابجیکٹیو ہوتا ہے فور دے دے باقی سپورٹس ادھر ہوبیز وہ اس کے اٹھ گھومتی ہیں ہمیں شایریira سمجھاں کی طائلہ وقرآن؛ اے کٹا می توانیے ہوجاناں آپ کا isso وہ مشdisesper اور اسے میں تحتQué بتاوائز اور تم skilletہ , اللہ تعالی نے مطبρί کرنے تو آپ کو nokم کی دکھتے aynı ہی تک اس juego кстати um نے لیں درامی کے احد اخری درامیں اور او اسی درامے کو از اس اللہ اور تھوڑی بہت کچھ موٹیویشنل کی پویٹری ہے وہ بھی کبھی اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے تو وہ بھی کر لیتا ہوں کوئی شیر سنانا چاہیں گے خواب غفلت سے تمہیں اب اٹھنا پڑے گا خواب غفلت سے تمہیں اب اٹھنا پڑے گا بدلنے کے لیے حالات خود کو بدلنا پڑے گا جو یوں ہی بیٹھے رہو گے انتظار مسیحہ میں جو یوں ہی بیٹھے رہو گے انتظار مسیحہ میں پھر تا ام اسیری ہی میں تمہیں رہنا پڑے گا بہت خوب گر چاہتے ہو صدا بیٹھنا اونچی مسندوں پر یہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ ہر انسان اوپر جانا چاہتا ہے گر چاہتے ہو صدا بیٹھنا اونچی مسندوں پر بارگاہ رب کریم میں تمہیں جھکنا پڑے گا سمچائیں گے کہ آپ یہ بتائیں آپ نے پوری دنیا میں جساں سے ٹرائول کیا ہے ہر جگہ آپ گئے پاکستان میں کون سی ایسی جگہ دل کو لگی جہاں دل نہیں چاہا کہ میں باپس ہوں نورڈن ایریاس کی تو ایک انہیرنٹ بیوٹی ہے مجھے ایکچولی بلوچستان کی جو ماؤنٹنز اور ٹرائے لینڈ ہے وہ بہت اٹریکٹ کرتا ہے اور میں اپنی سروس کے درانے قریباً اراؤنڈ ٹو ایئرز بلوچستان میں پوسٹ بھی رہا ہوں بلوچستان کے کچھ ریجنز ہیں جو مکران بیلڈ کے وہ مجھے بہت اٹریکٹ کرتے ہیں اور وہ مجھے بہت ہی فیسنیٹ کرتے ہیں ماؤنٹنز اور بیچ مکران کوسٹل ہائیوے سے جب آپ گزرتے ہیں نظارے تو دیٹھ ای وڈ سی کہ اپارٹ فروم دے فیکٹ کہ ہمارے نورڈن ایریاس بہت خوبصورت ہیں مجھے مکران کوسٹل بیلڈ بہت اٹریکٹ کرتا ہے بلکو ٹھیک ہے کہ اٹلاس میں چاہوں گا کہ آپ دسکور پاکستان کے لیے خصوصی ایک میسیج جو ہمارے پلیٹ فارم سے زرور دیں میں اپنے دیکھنے والوں کو صرف ایک بات ہی کہوں گا کہ آپ کو کچھ کمپیریزن کرنی کی ضرورت نہیں ہے ایوالیویٹ کرنی کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ چینل سکپ کریں اور آپ اگر اپن مائنڈ کے ساتھ جس چینل پر رکھیں گے نا پاکستانی چینل پر تو وہ دسکور پاکستان ہوگا بلکو ٹھیک ہے 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 کمیرشل دور کے اندر جہاں پر مختلف قسم کے ڈرامے بن رہے ہیں سوشل ایسپیٹ کی چیزیں دکھائی جا رہی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں فیملی کے ساتھ ایک انٹرنیشنل لیول کی انٹرٹینمنٹ خاص طور پر پاکستان کو خوبصورت طریقے سے شوکیس کر رہی ہے اور کسی بھی پاکستانی کو اور اس سے بڑھ کر کسی غیر ملکی کو موٹیویٹ کرے پاکستان آنے کے لیے پاکستان گھومنے کے لیے اور پاکستان کا اچھا چہرہ دکھانے کے لیے that is discover پاکستان and I am sure کہ آپ بھلے پاکستان جتنا بھی گھوم چکے ہوں you are discovering پاکستان through discover پاکستان بہت بہت شکریہ کمانڈر امرانولا شیخ ریٹائر جو کہ پاکستان نیوی میں اٹھائیس سال سرف کو چکے ہیں ان سے آج ہم نے ان کی سٹرگنگ لائف کے حوالے سے بات کی ان کے گولز کے حوالے سے بات کی so once again آپ کا بہت بہت شکریہ اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید عریض اقبال کو دیجئے اجازت آپ دیکھتے رہیے discover پاکستان موسیقی